اسلام علیکم اسلام علیکم کیا لیکن آپ لوگ کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ویلکم ٹو دے شوک آہ موسم بہت شدید گرم ہو گیا ہے اور ایڈون نو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا جو میری فون پہ آہ ویدر ریپورٹ ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ روزانہ بارش ہو رہی ہے پورا پاکستان ہے دس دس دن کی جو ریپورٹ آ رہی ہے سارے کراچی دی پورا لہور سناباز رہا ہے انہوں نے ہے کیا کون ریپورٹ بنا رہا ہے آہ البتہ شدید گرمی ہے اور یہ ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے بیسکلی انڈیا پاکستان میں اور آہ یہ ہمارے کراچی میں جو تھا یہ تو کچھ دنوں پہلے جو سائیکلون آیا سائیکلون بھی نہیں آیا بارش بھی نہیں ہوئی اور اس کی جو ہیٹ ویو تھا وہ بڑی خطرناک تھی بہت ہوئی سخت گرمی آج کل بھی ابھی کل ٹیمپریٹر جو تھا وہ تھرٹی سکس تھا اور فیل لائک فورٹی ٹو تھا فیل لائک مطلب کہ آپ کو محسوس کیسے ہو رہا ہمیں تو پتہ نہیں پانچزار ڈگری محسوس ہو رہا تھا شدید گرمی اس گرمی میں کوشش کریں کہ بچے بڑے سب پانی کا بہت استعمال کریں جتنا پانی پی سکتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ آرڈ گلاس پانی آپ کے لئے کافی ہے یہ وہ مرحان میں شاید یورپ میں مائنس ٹین ڈگری میں بات کر رہے ہیں جہاں پہ چالیس ڈگری ٹیمپریچر ہو گئے ہیں اس میں آرڈ گلاس تو مجھے نہیں لگتا کہ کافی ہیں آہ بارہ گلاس بھی نہیں کافی پندرہ بھی نہیں کافی بیس بھی نہیں کافی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ایکٹیویٹی کیسی اگر آپ کو پسینہ بہت آتا ہے پھر تو پانی پیتے رہے ہیں اس طرح مجھے آتا ہے میں تو رات کو پورا ایک ڈیڑھ لٹر کا تھرمس رکھتا ہوں رات کو نیند میں اٹھ کے پانی پی کے پھر سوتا ہوں پیاس بہت لگتی ہے اور پسینہ بہت آتا ہے پھر اس کا کچھ بندوست آپ کو کرنا چاہیے اس کو ایز ایز نہ چھوڑیں یہ بڑا خطرناک ہے ڈی ایڈریشن اور دوسرا بازار کے کھانے کھانا بند کر دیں جتنا ہو سکے موسم خراب ہے گرمی اور نمی کا موسم اس میں جتنا وائیڈ کر سکے مجبوری ہے تو کوئی کچھ نہیں کیا جاتا ہے لیکن اوائیڈ کریں اچھا جی آج کی ہماری دو تین ریسیپیز وائیڈ بریانی جو ہم مٹنگ کے ساتھ بنا رہے ہیں یہ اگر ایداری عید کے حوالے سے آپ اس ریسیپی کو نوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چوکلٹ رائز پوڈنگ ہے اور بریکفر سمودی ہم بنا رہے ہیں ٹینک کے ساتھ جو سب سے پہلا کام اگر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پتیلہ اس قسم کا جو پتیلہ ہے یہ بریانی بنانے کے لئے آئیڈیا ہے اس کی وجہ ہے کہ چاول پھیلے رہتے ہیں بلے ایک کلو بریانیاں بنا رہے ہیں دو کلو بنا رہے ہیں تین کلو بنا رہے ہیں یہ تقریباً پانچ کلو بریانی کا پتیلہ ہے اور یہ بڑی زبردست اس میں بہتری طریقے سے بن جاتا ہے اور خراب نہیں ہوتی بریانی اور پلاو ہمیشہ بہت سارا لوگ ریسیپیز مانگتے ہیں کہ کوئی اچھی ریسی چاول آپ سے صحیح پک گئے وہی بریانی وہی پلاو سب سے بیسٹ ہے اور جب چاول سہی نہیں پکیں گے گپ ہو جائیں گے تو دنیا کوئی سا اچھا فرمولا آپ کو ہم بتا دیں گے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ چاول گپ ہو گئے سو میک شور کی چاول صحیح طریقے سے پکیں اور اس کے لئے سب سے امپورٹن چیز اس طرح کا برتن پتیلہ ہے اس میں آرام سے ایزی لی چیزیں پکیں اور ریزلٹ اس کا اچھا ہے گا ادر وائز ہوگا کیا چھوٹا پتیلہ لیں گے اس میں ب برطل لے جس میں بہت کام آتا ہے چاول اگر آپ کے آپ پلاو بریانی بہت بنتا ہے بہت سارے گھر ایسے جس میں بریانی ہفتے میں دو تین دو بنتی ہے ان کے لئے تو یہ آئیڈیل ہے اچھا جی یہاں پہ ریسیپی سٹارٹ کریں گے ایک سے ڈیڈھ کپ کوکنگ آئل ایک کپ کوکنگ آئل ڈیڈھ کپ کوکنگ آئل لکھا ہوا ہے میں ایک کپ تقریبہ اس میں شامل کر دوں گا کیونکہ اس میں ڈیڈھ کلو گوشت ہے اور ایک کلو چاول ہے اس اس میں آئل کی مقدار تھوڑی سی زیادہ رکھی دی مٹن بریانی ہے تو میں نے اس کو وائیڈ بریانی مٹن کو پہلے سے باول کر کے رکھا ہے ایک کلو چاول ہے لیکن یہ جو مٹن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیڑھ کلو ہے یہ پکنے کے بعد اتنا سا ہو گیا تو مٹن اور بیف جو ہے یہ بیسیکلی شرنک بہت ہوتا ہے اور کوانٹیٹی آپ جتنی بھی ڈالیں مرگی ہے بلتا ہے اتنی شرنک نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ کو اس کا جو کوانٹیٹی ہے وہ آلموسٹ مل جاتی ہے لیک لیکن مٹن اور بیف بوشنک ہوتا ہے اچھا جی آئی پیاج جاتے ہیں دو عدد بڑے سا ہے اس کے سلائس کیوئے پیاس پہلے ان کو فرائے کرتے ہیں اور ریسیپیس کے حوالے سے کوئی سوال ہوگا کال کر لیجئے کال نہ ملے تو ہمیں میسیج کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ یا کوئی اور ہمارے سوشل میڈیا فرمیٹس ہیں انشاءاللہ آپ کو ان کی تفصیل سے ریسیپیس کے بارے میں بتائیں گے پیاس سب سے پہلے فرائے کریں اچھا وائیڈ بریانی میں ایک چیز زہن میں رکھنی ہے کہ اس میں لال مرچیں نہیں ڈلیں گی اس میں حلدی نہیں ڈلیں گی یہ دو آئٹم اور اس کا کرر وائٹ ہوتا ہے دیکھنے میں سفید تو بالکل سفید نہیں ہوتی لیکن آلماس وائٹ اور لال مرچوں کی جگہ ہم ہری مرچ کا پیش استعمال کر رہے ہیں اور وائٹ پیپر سفید مرچ یہ استعمال کر رہے ہیں باقی حلدی استعمال نہیں کر رہے ہیں لیکن ٹیسٹ اس کا بڑا اچھا آتا ہے اور یہ تھوڑی سے دیکھنے بھی � ملتی بھی ہے نورمل بینیانی سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر آپ چینج چاہتے ہیں تو یہ وائیڈ بریانی سے حوالے سے اچھی ایداری اید کے موقع بھی بنا سکتے ہیں اور اید کے موقع پر ایک اور چیز زہن میں رکھنے ہیں بہت سارے لوگ اید کے موقع پر جو جانور زبا ہوتے ہیں اس کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں جی اس کے گوش میں خمک ہوتی ہے اس میل ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک سب سے بڑی وجہ جو بہت سارے لوگ کو شاید نہ پتا ہو جب اب بکرے کو زبا کرتے ہیں بکرے کو خیچ کے لالہے ہوتے ہیں یا اس بکرے کے سامنے ایک اور بکرا زبا ہوتی ہے یہ جانور ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں دکھانا چاہیے دوسرا جب آپ بکرے کو کھیچ رہے اور کھیچ کے لاکھے جس جگہ پہ آپ نے اس کو زبا کرنا ہے اس کے جسم میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جوس ریلیز ہوتا ہے کہ لیکٹک ایسٹ لیکٹک ایسٹ بیسیکلی اس کے مسلز میں ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اگر ہم خوف میں ممتلا ہو جائیں یا ہم باڈی بیلڈنگ جب کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں ویٹ آتے اس ٹائم بھی لیکٹک ایسٹ ریلیز ہوتا ہے یہ مسلز میں رہ جاتا ہے یا ایکسرسائز اگر آپ نے کھی کی اور آپ کی جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو یہ درد لیکٹک ایسٹ کی ویسے ہو رہا ہوتا ہے یہ بعد میں آجتہ آجتہ کر کے مسلز میں جزب ہو جاتا ہے پھر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس جانور میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ جب آپ کھیچ کر لاتے ہیں اس میں لیکٹک ایسٹ چھوڑتا ہے اس سے دو نقصان ہوتا ہے ایک نقصان اس کا گوش سخت ہو جاتا ہے بہت اور دوسرا اس میں ایک سمیل آجاتی ہے اور وہ سمیل لیکٹک ایسٹ کی ہے بیسیکلی لہذا کبھی اگر آپ نے یہ زبیہ خانے ہوتا ہے جہاں پہ بکرے یا اس کو زبا کیا جاتا ہے اس کو بڑے پیار محبت سے لائے جاتا ہے اس کو بتائی نہیں جاتا کہ تمہارا ساتھ کیا ہونے والا ہے اور پھر اس کو زبا کر دیا جاتا ہے اس کا طریقہ کاری یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے جانور زبا کرنا اسے قریب باندھ کر رکھیں اور اس کے بعد یہ تگو دو جو ہوتی ہے جو بھاگ دوڑ کر کے اس کو کھیچ کے لارے ہیں گرا رہے ہیں جتنا ٹائم اس کو لگے گا یہ جانور کے گوش میں دو مسئلے ہو جائیں گے گوش سخت بھی بہت ہو جائے گا اور گوش میں جو ہمک ہے یہ لیکٹک ایسٹ کی ہمک ہے یہ رہے گی یہ انٹ تک رہے گی اسی وجہ سے بہت سارا لوگ اور تیسرا ایک اور سب سے بڑا مسئلہ جانور کو زبا کرنے کے بعد ٹانگ کے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جتنا اس میں سے بلڈ نکلے اتنا بہتر ہوتا ہے ہمیں وہ بھی موقع نہیں ملتا اور بکری کو جیسی زبا کیا ہے جانور کو آپ نے اس کے بعد فوراً اس کے استعمال کر لیا دکانوں میں جب آپ گوش خریدیں جاتے ہیں آپ دیکھیں جانور لٹکے ہوئے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا زرہ ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ اس میں سے جتنا خون نکل سکے تو اس مل کا جو معاملہ ہے یہ یہاں پہ حل ہو سکتا ہے چلنج اب اس میں شامل کر رہے ہیں ادھرک لیسن دو دو کھانے کے چمچ اور ثابت گرم مسالہ میں آپ کو دکھا دوں کیا کچھ ہے تیرس پات یہ بھی اس سٹیج پر شامل کریں گے تین سے چار پتے ایک چائے چمچ جس میں سفید زیرہ کالی مرچ ایک چائے چمچ لونگیں دس سے بارہ دارچینی دو تین چاہ ٹکڑے اور یہ آگیا اس میں سبز الائچی ایک بادیان پھول اور دو بڑی الائچے اس کو میں تھوڑا سا فرائے کر رہا ہوں ہم جارے ایک چھوٹی کی بریک پر بریک سے واپس آتے ہیں پھر یہ سے سٹارٹ کرنے جائے گا وائٹ پیریانی اجزا ابلی مٹن بوٹی ڈیڑھ کلو بیگے چاہوال ایک کلو یا سلائس پڑی دو ادھد اٹھا لہسن دو کھانے کے چمچے کٹی ادھرک دو کھانے کے چمچے تیل ڈیڑھ کپ گرین چلی پیسٹ آدھ کپ سفید مرچ دو کھانے کے چمچے دہی آدھا کلو سابت گر مسالہ چار کھانے کے چمچے دنیا پاورڈر دو کھانے کے چمچے کیوڑا ایسن سے ایک کھانے کا چمچہ سابت ہری مرچ بارہ سے پندرہ آدھد نمک ایک کھانے کا چمچہ جی ہم بنا رہے ہیں آج مٹھن وائیڈ بریانی اور ساتھ میں چوکسٹ رائز پوڈنگ سب سے پہلے یہاں پہ جاتے ہیں وائیڈ بریانی کی طرح وائیڈ بریانی ہوتی کیا ہے بیسیکلی اس کا کلر ایسا نہیں ہوتا جس طرح نارمل بریانی کا ہوتا ہے اس میں زردے کا کلر نہیں ہوتا ہے اس میں لال مرچے نہیں ہوتی اس میں ہلتی نہیں ہوتی اور تیکھے پن کیلئے اس میں ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ ایک کپ ہم نے کھوکنگ وائل لیا اس میں دو بڑے سائے اس کے پیاز فرائی کیا دو دو کھانے کا چمچ ادرک لیسن اور اس کے بعد ثابت گرم مسالہ اس میں چار کھانے کا چمچ ڈالا میں نے اب چیزیں بھی دکھا دی کیا کچھ ڈالا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اس کے مزید کام کی طرف آدھا کپ اس میں ہری مرچ کا پیسٹ ہے یہ اگین اپنی علاقے کے حساب سے دیکھ لیے گا مرچیں اگر آپ کی علاقے میں تیز ہیں تو پھر اس کو مزدار تھوڑی کم کر لی جیگا اور اگر ہلکی مرچیں ہیں یہ جو میں مرچیں استعمال کر رہا ہوں یہ تنی سپائسی بھی ہیں اس کل کراتی بھی مزر ہیں تو یہ تھوڑا گرہ تیز ہمیں زیادہ ہی ڈالا ہے ٹکھا پن کیلئے نورمل ٹکھا پن میں چاہیے بریانی کا اس کے بعد اس میں آجے گا دو کھانے کے چمچ سوکا دنیا بھنا ہوا کٹا ہوا دو کھانے کے چمچ اس میں سفید مرچاری یہ بھی سپائس کا کام کرے گا اور اس کو تھوڑا سا اور مکس کیا اس کے بعد ہم اس میں شامل کر رہے ہیں آدھا کلو دائی دائی چیک کر لی جائے گا میٹھا ہو مطلب بہت خٹا نہ ہو تھوڑا بہت خٹا جلے گا لیکن بہت زیادہ اگر خٹا ہوا یہ ریسیپی کی ٹیش کو بالکل تبدیل کر دے گا ساتھ میں جو ہم نے مٹن بوائل کیا ہوا ہے اس کی اخنی ہے یہ اخنی بیش میں شامل کر دیں گے رائے نہیں کرنی اور یہ کوشش کرنی کے پیاز جو فرائے کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ ڈارک براؤن نہ ہو جائیں تاکہ کلر جتنا ہماری ممکن ہو کوشش ہو کہ یہ کلر اس کا وائٹ کی طرف ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے اس کو تھوڑا سا بوائل آ جائے اس کی گریوی پانی جو ہے تھوڑا سا کم کریں گے مٹن ہم نے ڈیڑھ کلو لیا ہوا اور تھوڑا سا درہ بوٹی کا سائز بڑا ہے یہ ذہن میں رکھیں گے یہ نورمل بریانی کی بوٹی کا سائز ہم نے رکھا ہے جو کہ بریانی میں ہونا چاہے بہت سارا لوگ اس میں بہت چھوٹے پیسز شامل کر دیتے ہیں اور وہ کسی کام کی نہیں ہوتی یہ تقریباً ایک پاؤ کی بوٹی ہے سو گرام کی بوٹی ہے اگر بریانی کے لئے بنوارے ہیں کوشش کریں کہ اس کو پر سائز اتنا ہی رکھیں چھوٹے سائز کی بوٹی ہے شامل کریں گے وہ پکنے کے بعد اور چھوٹی ہو جاتی ہیں اور بلکل مزہ نہیں آتا سو میک شور یہ تقریباً یہ ڈیڑھ کلو میں آپ سوچیں کہ ہم نے ایک دو تین چار پانچ پانچ پیسز ہے بس سو جہن میں رکھے گا کہ اس کو تھوڑا سا درہ بڑے پیسز کٹوانے کیونکہ گلنے کے بعد پھر یہ پکنے کے بعد یہ بلکل چھوٹے سے اور زیادہ شرنگ ہو جاتا ہے اچھی اس کو ہم نے تقریباً پکا لیا ہے آپ چاہیں تو اگر مٹن کچھا شامل کریں گے پھر اس سٹیج پر آپ نے شامل کرنا ہے ہم نے اخنی شامل کی تھی اس سٹیج پر اپنے مٹن شامل کیا اوبالایا تین چار گلاس پانی ڈالیں اور پکنے چھوڑ دیں جیسے ہی مٹن اس میں گلے پھر اس کے مزید کام کی طرف آئیں گے تو یہاں پر اس کو فیل حال ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے جیسے ہی ریڈیوس ہو جائے اور کوشش کریں گے کہ اسی ہی سیگمنٹ میں ہم اس کو دم پرک دیں ایت کی بہت زبردست ریسیپیز آپ کے لئے لے کے آرہے ہیں اور اس طرح کچھ دنوں پہلے خاتون نے کال کر کے بڑی اچھی بات کی تھی کہ آرہی ہے بریانی کور میں کوفتے سے نکل آیا ہے مجبوری ہماری کچھ ریسیپیز ایسی ہیں جو میں بنانی ہی بنانی پڑتی ہیں بلے وہ کتنی پرانی کیوں نہ ہو اچھی ریسیپیز ہیں لیکن چینج تھوڑا بہت آنا چاہیے میرے خال میں سے برا چینج نہیں انشاءاللہ جو ایت کا موقع ہے اس پر آپ کے ساتھ بہت ساری ایسی ریسیپیز شیئر کریں گے جو کہ بڑیلیسٹن ہے اور ملکوں کی ہیں پاکستان کی ہیں بڑی مزے کی پرانی ریسیپیز ہیں کچھ بہت نئی ریسیپیز ہیں تو وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے یہ اس کو مکس کیا ہمارے ساتھ کولر ہیں فوجیہ سایوال سے اسلام علیکم اسلام علیکم جی والی کو سلام کیسی ہے آپ فوجیہ ٹھیک 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 ہے جی اللہ حمدلہ میں بلکل ٹھیک جی حکم کیجئے میں نے آتی بات کی نہیں تھی جب آپ نے چنہ دال بنائی پھر بلاو بنائی میری سسٹر ازمہ نے دیکھا تو اس نے فوراً بنایا دو دن بار ایک دن بار ماشاءاللہ آپ کی دسس بنائی اور یہ زیرہ بسٹیٹ ہے محبوب کیا اس میں مکھن کی تعداد ہے وہ تھوڑی سی کم پور ساتھ ہے بلکل نہیں ضروری نہیں ہے کم کر دیں اس کو حملے تو میں نے کب شامل کیا تھا آپ آدھا کب شامل کرتے ہیں محبوب میں آپ سے یہ پوچھنے جاتے ہوں کہ بیمو شوٹ کیا ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے یہ دسس میں جوز ہوتی میں نے دیکھا ہے کیا چیز آپ مجھے اس کے بارے میں بیمو شوٹ کنٹرول رومی بیمو شوٹ بیمو شوٹ بیمو شوٹ اس کے بارے میں مجھے بتا رہا ابھی بتا رہا اللہ حافظ تینکی سو مچ اچھا جی اس میں ہری مرچے آگئی اور اب ہم نے اس میں مطن شامل کر دینا ہے گریموی میرے حساب سے بالکل تیار ہے یہ اس میں مطن آگیا مطن کی مکمل طور پر پکاوا تھا ہم نے صرف آخر وہ اس کو شامل کرنا ہے تاکہ ٹوپ نہ جائے اور مطن بوائل کرنے کے دورہ ہم نے تھوڑا سا نمک اس میں شامل کیا تھا کیونکہ بالکل پکا ہوگا تو پھر وہ نمک اس کا گوش میں نمک جانا ضروری ہے نمک نہیں ہے یہ رچ یہ اس میں نمک آگیا اور اس کو تھوڑا سا مکس کیا اور بس گریوی آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھے گا گریوی بہت سارے لوگ بلکل خشک کر لیتے ہیں بلکل خشک اگر آپ کر دیں گے تو اس کو پانی اس میں نہیں ہوگا تو چاول دم پر نہیں رکھے جا سکیں سو میک شور ابھی بھی کم ہے یہ لیں سارا آگیا اور میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر رہا ہوں گریوی میرے ساپ سے تھوڑا سا ہلکا سا بس اور اس کے بعد ہم نے اس میں کیوڑا شامل کرنا ہے اچھا کیوڑا ایسنس اگر ہے تو تھوڑا کم رکھیے گا میرے حساب سے اس میں ہم نے کیوڑا ایسنس جو ہے سکرو پائن ایسنس لکھا ہوگا یہ کھانے کا چمچ ایک چایا کا چمچ بھی بہت ہے یہ بہت سٹراؤنگ آئے بہت زیادہ نہیں شامل کرنا ہے اثروائز کیوڑے کا زائقہ بہت زیادہ اس میں سٹراؤنگ ہو جائے گا یہ مکس کیا اور بس اس کے بعد چاولوں کو ہم نے پہلے سے پکا لیا اور کوشش کرنا ہے جس طرح عام طور پر ایک کرنی والا ماملہ جو ہے میں تو اس کو چکھے دیکھتا ہوں موماً مجھے جو ٹیسٹ فیل ہوتا ہے کہ جتنا اس میں تھوڑی کچھاپن ہے وہ اس میں نکل جائے یہ لیچ یہ ہم نے اس کو چاول سارے پھلا دیئے اور جیسے ہی چاول ہم نے پھلایا زین میں رکھے گا کہ اس کو دم پہ رکھنا ہے دم پہ رکھنے کے لیے سب سے امپورٹن چیز آپ نے چولہ آشتہ نہیں کرنا یہ دیکھیں کور کیا اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے تیز آنچ رکھنی تھوڑی سی تاکہ سٹیم بنے جیسی سٹیم بنے گی اس کا سب سے آسان طریقہ ہے سائیڈ میں سے سٹیم نکلنا شروع جائے گی جب تک یہ عمل نہیں ہوگا آپ نے چولہ آشتہ نہیں کرنا اور ہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چاول خراب ہوجاتے چاول خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہی ہے اس کو جب کہتے ہیں دم پہ رکھنا دم پہ اسی ٹائم رکھا جائے گا جب اس میں سٹیم بنے گی اگر وہ سٹیم ہی نہیں بنی تو دم پہ نہیں آگا دم بنے گا نہیں سو میک شور کہ جب بھی اس کو چاول کو رکھیں آج تیز رکھیں اور اگر آپ کو سٹیم نظر نہیں آرہی تو آپ ہاتھ سے اسے محسوس کر سکتے ہیں یہاں سے گر تیزی سے سٹیم نکل رہی ہے میرے ساپ سے نکل رہی ہے تو ہم اس کو چھوٹے چولے پہ لے آتے ہیں دیمے چولے پہ اور اس کو پندرہ منٹ تک ہم دم پہ رکھیں گے اور ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم آگے بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو ہم منائیں گے چاولٹ پڑنگ کہنے جگل بھی رڈ پیک لے جی واپس آگے اور آگے آپس کی نہیں ہے آگے چلنج برینی ہماری وائٹ برینی دم پر رکھ دی ہے اور میں آپ کو ایک کپ کوکنگ آئل دو عدد بڑے سائز کے پیاس سلایا اس کی اور فرائی کیے دو دو کھانے کے چمچ ادھرک لیسن فرائی کیا اپر اس میں تین کھانے کے چمچ ثابت گرم مسالہ شامل کیا اس کی تھوڑی بنائی کی اس کے بعد اگر آپ چکن کی برینی وائٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو اسی سٹیج پہ اس میں چکن شامل کر دیجئے اگر مٹن بنانا چاہے تو مٹن اسی سٹیج پہ شامل کر دیجئے اس کی تھوڑی بنائی کیجئے اور پھر اس میں آدھا کھلو دہی شامل کیا آدھا کپ اس میں ہم نے ہری مرچ کا پیش شامل کیا پیش پیش کے وہ دیکھ لیجئے گا جو کراچی میں مرچیں مل رہی ہیں وہ تھوڑی درہ تیک ہی کام ہے آج کلی اس میں سے میں نے اس میں آدھا کپ ٹک ٹاپ بھر کے ڈالا تھا لیکن آپ اپنی حساب سے دیکھ لیجئے گا کتنا دیکھا کرنا ہے اور ساتھ میں دو کھانے کے چمچ سوکھا دھنیا پساوا دو کھانے کے چمچ وائٹ پیپر ایک چاہے کا چمچ نمک اور اس کے بعد اس کی تھوڑی بنائی کی ہمارے پاس چونکہ مٹن کی برینی بنانا رہا تھا مٹن بوائل تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیا اور پھر اس کو ہم نے کھوڑا آخر میں شامل کیا اور اس کو چاول شامل کر کے ایک کلو چاول اور بوائل کر کے دم پر رکھ دیا ہے اب ہم آجاتے ہیں ہماری چوکلیٹ پوڈنگ کی طرف جس میں ہم شامل کریں گے یہ آدھا لیٹر دودھ پہلا کام اور اس کے بعد اس میں شامل ہو جائے گا میں آپ کو چیزیں پہلے بتا دوں ایک سو پچیس گرام باسمتی رائس ہے باسمتی چاول بگو کے رکھے ہیں تکریب بنے دو گھنٹا اور اس کے بعد اس کو پیچ لیں جس طرح ہم لوگ کھیر بناتے ہیں جس طرح کھیر بنتی ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں اس کا دانہ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اس کو کتنا پیچنا ہے یہ دیکھیں یہ تکریب ایسے بن جائے گی یہ دیکھیں اگر آپ کو تھوڑا سا ہاتھ سے دکھائے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہلکا باریک دانہ آپ کو نظر آئے گا یہ آپ نے رکھنا ہے بس اس سے زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے اور بلکل نہیں پیچھنا اگر ٹوڑا پیچھ دی آپ نے تو یہ پھر کھیر ٹائپ کا یا جو پڑنگ وہ نہیں پلے گی یہ نہیں یہ اب ہم نے اس میں شامل کر دیا رائس اور اس کے بعد اس کی مکسنگ شروع جائے گی اس کو تھوڑا تھوڑا مکس کرتے جائیں گے یہ بھی ڈال دیتے ہیں بس اور یہ بلکل کھیر جیسے بنے گا لیکن چوکلیٹ فلیور ہے سمجھے ساتھ میں ہم شامل کریں گے اس میں آدھا کپ چینی اور اس کو تھوڑا پکائیں گے جیسی تھوڑا سا درہ چاوال اس میں پکنا شروع ہو جائیں پھر اب اس میں چیزیں اور شامل کریں گے بڑی ایزی ریسیپی ہے اور یہ دو چیزیں چوکلیٹ چپ اور آئیسیل شگر یہ فائنل لیئر میں دلے گا اس کو ایزی گارنش استعمال کر رہے سو بیسی انگریڈیٹنٹ اس کے بڑے کام ہیں چاول تھے چوکلیٹ ہے ساتھ میں چینی اور ونیل اسے یہ ٹوٹل چیزوں سے بنے گا اور دیکھنے میں بڑا مزے گا اب آپ کو سرف کر کے دکھائیں گے اس کی پریزنٹیشن بڑی چی چاول شامل کرنے کے بعد اس کو سوڑا ثوڑا مکس کرتے جائیں اور سوڑا ثوڑا جو اب یہ خاتون پوچھ رہی تھی اس کا بیمبو شوٹ یہ بیسیکلی بانس کا ایک حصہ ہوتا ہے چھوٹی چی شاکھ سمجھ لیں یہ اس کو تازہ جب ہوتا ہے اس کو کٹ لیا جاتا ہے بانس تو بڑا سخت ہوتا ہے یہ اس کا کٹ اس کو بطور سبزی ملی فائرشن کنٹریز میں سب زیادہ استعمال ہوتا ہے جس میں چینہ جیپین تھائیلنڈ کوریا سب ملکوں میں یہ وہیں کی زیادہ چیزیں ہیں انہیں یہاں پہ آتی ہیں اس کے بارے میں مس کونسپشن ایک ٹائم میں بنا ہوتا ہے اس سے ہائیڈ بڑھتی ایسا کچھ نہیں ہے یہ سبزی جس کے نورمل آپ غزائیت سمجھ سکتے ہیں تھوڑی بہت ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ ایسی کوئی آئیٹم نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ بلکل مطلب صحت کے حوالے سے انتہائی فائدہ من بطور سبزی اچھی سبزی زائقہ مجھ اس کا زائقہ بڑھا پسند چاوڑ جیسے شامل کریں گے تک ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے کوکنگ چوکلیٹ ڈائی سو گرام یہ آگیا اس میں کوکنگ چوکلیٹ ڈائی سو گرام اور اس کو مکس کیا اور جیسے چوکلیٹ شامل کریں گے اس کا کلر ہی چینج جائے گا بلکل ساتھ ایک ٹی سپون وانیلا پکائیں گے پھر اس کے بعد اس کو گلاس کے مولڈ میں ڈال دیں گے پھر یہ فریج میں جائے گا یہ تھوڑا جم جائے گا سیٹ ہو جائے گا پھر اس کے اوپر ہم نے گانش کرنی ہے دائر سے سیمپل چوکلیٹ رائے چوکلیٹ پڑنگ اور ٹیسٹ کے پارڈی جن لوگو چوکلیٹ کا ٹیسٹ پسند ہے ان کو بہت زیادہ پسند آئے گی عید کے موقع پہ بکرے اور گوشت کا معاملہ ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ کھا لیتے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک آر ڈیزرٹ ساتھ میں ہو تو اس کا کمبینیشن بڑا اچھا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کیا اور اس کے بعد میں اسے گلاس لے آؤں یہ آگئے اس کے سرونگ گلاس اسی کے اندر ہم اس کو پور کریں گے اور اس کے بعد یہ ہم رکھ دیں گے فریج میں تھوڑی دیر کیلئے جیسی ٹھنڈا ہوگا پھر ہم نے اس کو گارنش کرنا ہے that's it simply ہم نے آدھا لیٹر دودھ دودھ بڑا بڑا بھی سکتے ہیں پونہ لیٹر ایک لیٹر جتنے چاہول ہم نے شامل کیا اس میں ایک لیٹر تک دودھ شامل ہو سکتا ہے گارہ پن کے حساب سے ڈائی سو گرام یعنی ایک پاؤ اس میں چوکلیٹ تھا کدوکش کیا آدھا کب اس میں چینی تھی ایک ٹی سپون اس میں گنیل ایسنس اس کو مکس کیا اس کے بعد میں اس کا چولہ کر رہا ہوں بند اور یہ آگیا ہمارے صرف کولر ہیں آسما لاہور سے اسلام علیکم وائل پر سلام کیسے آپ اللہ کے شکر خیریہ ٹھیک ٹھیک آپ سے نایی طبیت کیسی ہے جی الحمدلہ اللہ کا بہت شکر سر آپ کا شعب بہت اچھا ہے میں آپ پسند کرتی ہوں بہت شکریہ مہربانی سبسلی آپ کے لئے میں ٹائم نکالتی ہوں آپ کو شعب نہ کروں بہت بہت شکریہ بہت مہربانی سبسلی سر میں نے آپ سے کہنا تھا مجھے جو جربت ہم بناتے ہیں ملی کال بخارے فالسکار وہ تو بنانا ستھا دیں ٹھیک ٹھیک ہم نوڈ ڈان کر لیتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ اور یہ سر جو آپ تلہار مرس کا پیسٹ بناتے ہیں یہ خود بناتے ہیں یا مطلب تہیسلیتے ہیں نہیں میں خود بناتے ہیں اس کے بھی ریسیپی شیئر کیجئے میں میں بھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور چاہیں تو ایک ساتھ پکا دیں اسے جی تلہار مرچ کو سمپلی اپنے تلہار مرچ بزار سے علا کے اس کا پیسٹ بنانا ہے بہت پانی میں ڈال کے چار پانچ اگر مرچے ہیں یا دس بارہ بڑے سائس کی مرچے ہیں تو تقریباً تین چار کپ پانی ڈال کے اور آپ سمپلی اس کو بوائل کر دیں سات آٹھ شیف لائی بڑھ جائے گی چلی یہ ہماری رائس پوڈنگ ہوگی تیار اور اس کو ایک طرف کرتے ہیں گلاس یہ والے اور ہے بھائی جن کون ہے یہ والے گلاسز اگر اور مل جاتے تو اچھا ہوتا چلے بریک لے لیتے ہیں بریک سے آپس آتی ہیں سٹارٹ کریں کریں جائے اور پھر آٹ بیک چوکلیٹ رائس پوڈنگ اجزا بھیگے باسمتی چاوال ایک سو پچیس گرام ایمپورٹڈ کوکنگ چوکلیٹ گریٹیڈ دو سو پچاس گرام دودھ ادھا لٹر چینی آدھا کپ ونیلہ ایسنس ایک چاہ کا چمچہ ایمپورٹڈ چاکلیٹ چپس ایک کپ آئسنگ شوگر تین کھانی کی چمچے جی واپس آگئے اور بریانی بھی ہماری ہوگی تیار جب بھی آپ بریانی بنائیں میک شور کہ یہ اس کو بنانے کے بعد اس کا ڈکر اٹھا دیں اس کا ڈکر اٹھا کے اس کو تھوڑی در کے لئے چھوڑ دیں کھلا اس سے کیا ہوگا یہ چاوال ابھی بڑے نازک ہوتے ہیں اسٹیج پہ اگر آپ نے فوری طور پر کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اس کو مکس کر دیتے ہیں یہ چاوال ٹوٹنے خطشہ ہوتا ہے اوڈو کم ہوتا ہے اچھے کوالیٹی کہ چاوال ہم یوز کر رہے ہیں لیکن پھر بھی رس سے بچنے کے لئے اور میں نے آپ کو اس طرح بتایا تھا کہ یہ کھلا برتن ہے کھلے برتن میں بریانی بنانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے بالکل چانسز نہیں ہیں کہ اس میں خراب ہوجائیں یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ یہ چاوال ہے یہ ایک کلو چاوال اگر آپ کا یہ بریانی چھوٹا پتیلہ ہوتا تو یہ ساری چاوال کی ہائٹ اتنی آ چکی ہوئی تھی اور اتنی ہائٹ اگر چاوال کی آ جاتی تو یہ دب جاتے نیچے جو چاوال ہیں وہ پس جاتے اور آپ کے بریانی خراب جاتی ہمیشہ ذہن میں رکھے گا کوئی ریسیپی کوئی پلاو کی بریانی کی اتنی اچھی نہیں ہے جب تک چاوال صحیح ہے چاوال خراب ہو گئے تو دنیا کی بہترین بریانی بنا رہے ہیں بہت اچھا اپنے کورما منع ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ چاوال گپ ہو گئے تو میک شور کہ اس کا آپ کھار رکھیں اور جب اس کو سرف بھی کر رہے ہیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسی بریانی آئی بھلے آدھی کھائی جا رہی ہے مکس ہم ساری کر دیتے ہیں تب یہ آپ دکان میں جو بریانی بیچ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیس طرح بناتا ہے وہ ایسے نہیں کرتا وہ اسی کے ٹائم ہاتھ کے آتھ بریانی کو مکس کر رہا ہوتا ہے یہ بھی اس کی ایک خاص بات ہے کہ آپ نے اس ٹائم اس کو مکس کرنا ہے جب آپ جو اس ایریے کو مکس کریں جو آپ سرف کرنے لگے ہیں اب آپ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم نے کھول کے آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں دیکھیں بس یہ وائٹ کلر تو آلموسٹ اس کا وائٹ ہی ہے اور لیکن اس کا ذائقہ بلکل بریانی جیسے ہوگا بڑی مزے کی بریانی ہے کچھ یہاں بھی کٹرنگ میں نے ایک دفعہ کھائی تھی اور کیا لا جواب ٹیسٹ تھا میں تو سنجھا پلاؤ ہے لیکن ایسا سپائسی تھا پھر میں نے کہے اس کو تو خوشبو بریانی جیسی ہے اس کو بندے سے میں نے پوچھا اس نے کہا نینے بریانی ہے اور دیکھنے میں پہلی دفعہ کھائی تھی میں نے آج سے کوئی سات آٹھ سال پہلے تو دیکھنے میں آپ کو پلاؤ جیسے لگی گی لیکن یہ بریانی ہے بہت اچھا ذائقہ ہوتا ہے اس کو چلیں جس کو ہم نے تھوڑا سے چھوڑ دیتے ہیں فیلال اور ہمارے ساتھ کولر ہیں ڈی جی خان سے چلیں ہم آج جاتے ہیں ہماری آج کی تیسری ریسی بی کی طرف جو کہ ہے ایک ڈرنک جو ہم منا رہے ہیں ٹینگ کے ساتھ اور ٹینگ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹینگ کے ہم ہلتھ سیریز لے کے آئے آپ کے پاس جو صحت کے حوالے سے انتہائی بہترین ہے اس کے اجزاہ سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا چیزیں اس میں شامل کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک بلینڈر لے لیا اس میں تین سے چار عدد کیلے شامل کر دیئے ساتھ میں ہم کونٹیٹیز میں آپ کو بتاتے جاتا ہوں کیا کچھ شامل کر رہے ہیں یہ لیچ اچھا جی دائی اس میں آدھا کیلو ہے یہ دائی آگیا اس کے بعد ہم اس میں شامل کر رہے ہیں دودھ آدھا لیٹر یہ آگیا اور اس کے بعد اس میں صفائے تل شامل کر رہے ہیں اچھا تل امومن ہم لوگ کھانوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن ڈرنک میں پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں یہ آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اور آل کولیسٹرول کام کرنے کے لیے اور آل آپ کا ویٹ بھی کنٹرول کرتا ہے کیونکہ یہ یہ ہم نے شامل کر دیا اور ساتھ میں یہ کتنا تا چار کھانے کے چمچ یہ ہے فلیک سیڈ جس کو آل سی کہتے ہیں آل سی یہ بہت سیحت کے حوالے سے اچھا ہے شگر کنٹرول کرتا ہے کولیسٹرول کنٹرول کرتا ہے اور فائبر یہ اس پیغول کے جگہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں چار کھانے کے چمچ پساوا ثابت نہیں شامل کریں گے اور پیس کے اگر آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو فریج میں رکھنے خراب نہیں ہوگا یہ شامل کر دیا اور اب اس میں ہم شامل کریں گے مینگو ٹینگ آٹھ کھانے کے چمچ سو بیسکلی ان سب چیزوں کے غزائیت کے ساتھ ساتھ ٹینگ کی بھی غزائیت جس میں زنک وائٹمین سی اور وائٹمین ڈی ہوتا ہے اور یہ اب کی اور آل سیحت کے لیے انتہائی فائدہ مند سمپلی ساری چیزیں شامل کی اور یہ بلینڈ کر دیا اس کو اچھا بلینڈ اپنے تھوڑا درہ زیادہ کرنا ہے تقریباً چار پانچ ملٹ تاکہ اچھی دریقے سے چیزیں اس میں مکس ہو جائیں تو یہ بڑا اچھا ٹرنگ بنے گا ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے ریکیہ پی طرف وائٹ پیریانی اجسا ابلی مٹن بوٹی ڈیڑھ کلو بیگے چاوال ایک کلو یا سلائس پڑی ملٹا لہسن دو کھانی کی چمچے کٹی ادھرک دو کھانی کی چمچے تیل ڈیڑھ کپ گرین چلی پیسٹ آدھا کپ سفید مرچ دو کھانی کی چمچے دہی آدھا کلو سابت گر مسالہ چار کھانی کی چمچے دنیا پاورڈر دو کھانی کی چمچے کیوڑا ایسنس ایک کھانی کا چمچہ سابت ہری مرچ بارہ سے پندرہ آدھت پانی میں دو گھنٹے چاول بھی گھولیں پین میں تیل گرم کر کے پیاس پانچ منٹ فرائے کریں لیسن ادھرک اور گرم مسالہ ڈال کے ایک منٹ فرائے کریں مٹن شامل کر کے پانچ منٹ فرائے کر لیں دہی نمک اور گرین چلی پیسٹ ڈال کے مٹن تیار ہونے تک فرائے کریں سفید مرچ کیوڑا ایسنس اور ہری مرچ شامل کر کے ایک منٹ پکائیں اور رکھ دیں پتیلی میں پانی گرم کر کے دو کھانی کی چمچے نمک ملا کے اُبالیں اور چاول ڈال کے ستر فیصد پکا لیں پھر انہیں خورمے پر پھیلا کر دھیمی آج پہ پندرہ منٹ پکائیں اور مکس کر کے سیوف کر دیں چوکلیٹ رائز پوڈنگ اجزہ بھیگے باسمتی چاول ایک سو پچیس گرام امپورٹڈ کوکنگ چاولیٹ گریٹیٹ دو سو پچاس گرام دودھ آدھ لٹر چینی آدھا گپ ونیلہ ایسنس ایک چاہ کا چمچہ امپورٹڈ چاولیٹ چپس ایک کپ آئسنگ شگر تین کھانی کی چمچے ترکیب پانی میں دو گھنٹے چاول بھیگو دیں پھر دودھ اُبال کر چاول ڈالیں اور نرم ہونے تک پکائیں اب ونیلہ ایسنس چینی اور کوکنگ چاولیٹ شامل کر کے پانچ منٹ پکائیں اور تھنڈا ہونے فریج میں رکھ دیں اوپر سے چاولیٹ چپس اور آئسنگ شگر ڈال کے سرف کر دیں ہاپس آگئے اور آج کی ہماری وائیڈ برینی تیار ہو گئی ساتھ میں آگے ہمارا بڑا مزے کا بریکفنس ڈرنک اگین یہ صبح ناشتے میں اگر آپ ایک گلاس پی لیں یہ خراب بھی نہیں ہوگا آج بنا لیں آپ تین چار دن چلے گئے تین چار دن اس وچے بار بار میں بات کرتا ہوں کہ چیزیں بنانا تھوڑا سا کچھ لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں روزانہ کون منایا ہے یہ تھوڑا سا گر رہا ہے گلاس جگ کوئی اور مل جائے گا بھائیوں وہ اور جگ ہے خالی اس میں سے گر رہا ہے خالی جگ دیں چلے لاؤ چلنج یہ آج کی ہماری بریکفر سموڈی بھی ریڈی ہوگی دہی اس میں ہے سیحت کے لئے انتہائی فائدہ مند دود ہے وہ فائدہ مند ہے اور اس کے علاوہ فلیکسیٹ اور سفیہ تل اور کیلے آپ کے ہائی فائبر فوڈ میں سے آتے ہیں اور بہت زیادہ ضروری آئیٹم ہے جو آپ کو ریگولر لینا چاہیے کھانے چاہیے اور فلیکسیٹ بہت اچھے ہیں یہ اس کا ریگولر استعمال کرنا چاہیے یہ آپ کو فائبر بھی دیتا ہے کولسٹرول بھی کم کرتا ہے اور آپ کے شگر لیول بھی ریگولیٹ کرتا ہے اس لیٰذا ہر لیاز سے بہتر ہے اچھے جی یہ اب آج جاتے ہیں ہماری پڑنگ کی طرف اور اس کی لیے ہم نے تھوڑا سا ذرا آئیسنگ شگر لے کے اور اس کی اوپر تھوڑی تھوڑی سی ڈسٹنگ کریں گے پہلے یہ تھوڑی سی ڈسٹنگ آگئی مجھے ایک ٹیبل سپون دے دیں گے بھائی ٹیبل سپون یہ آگیا اور ہم نے سمپلی یہ اس کی اوپر سینٹر میں تھوڑا سا یہ چوکلٹ چپک دی بس تو یہ آج کی ہماری آہ رائس پڑنگ ہوگی تیار چوکلٹ رائس پڑنگ بڑی ایزی لیو بنانا اس کا ٹائم آپ نے دیکھا کتنے منٹوں میں تیار ہو گئی ٹیس کے پوائنٹ فیو سے جسٹ امیزنگ یہ آگئی ہماری آج کا ڈیزیرٹ یہ یہاں پہ آ جاتا ہے تو آج کی ہماری تینوں ریسی پیز تیار ہو گئی ٹینک کے ساتھ ہم نے بنایا ہے یہ بریکفر سمودی اور وائٹ بریانی تو اوہو مطلب جن لوگ کو بریانی کا شوق ہے پسند ہے ایٹنگ دے شوڈ ٹرائی دس ریسی پی ٹیس کے پونٹوگی سے بہت مزے کی ہے اور بڑی ڈیفرنٹ ایت کے موقع پہ بھی اگر آپ کو کوئی نئی بریانی بنانا چاہ رہے ہیں کوئی نئے ٹیس دینا چاہ رہے ہیں تو یہ دکھنے میں پلاو جیسی لگتی ہے تیکھا پن اس کا بالکل بریانی جیسا ہے بس سمجھنے ہیں کہ اس میں تین چیزیں ایک تو زردے کا رنگ جو بریانی کو رنگ دیتا ہے وہ ہم نے نہیں شامل کیا ہلدی شامل نہیں کی لال مرچہ شامل نہیں کی لیکن ٹیس کے پونٹوگی سے یہ بہت ہی مجھے میں اگر آپ چوئیس دیں تو ہل گو فر دس بریانی رہے دن دوسری بریانی چوئیس نمبر ون باقی آپ کی اپنی چوئیس ہم نے اس کو مٹن کے ساتھ بنا ہے آپ اس کو چکن اور بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور زین میں رکھے گا کہ بوٹی کے ساتھ تھوڑا بڑا رکھے چکن اگر آپ لے رہے ہیں تو چکن کے آٹھ پیسیز کرنے آپ نے چار آٹھا آٹھ پیسیز چکن اور ہوتا یہ کہ ایک پلیٹ میں ایک پیس بوٹی کے لینے تو کافی ہو جاتا ہے چلنج یہ آج کے ہماری تینوں ریسیپیز ریڈی ہوگی یہ بہت اچھی ریسیپی ہے ڈرنکی بریکفرس سمودی اس کو بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں تین چار پانچ دن خراب نہیں ہوگا کیلے کا تھوڑا سزر ہلکا سا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو جائے گا لیکن غزائیت وہی برقرار رہے گی غزائیت پہ کو فرق نہیں پڑتا اور بنا کے آپ ایک دفعہ رکھ لیں گھر کے سارے بڑے بچے سب شخص اس کو یوز کر سکتے ہیں وہ لوگ جو ویٹ لاؤس کرنا چاہ رہے ہیں ڈائٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہے یہ رات کو سونے کے ٹائم سے پہلے بھی ایک ڈرنک اگر پی لیں یہ بہت اچھا ہے اگر میں نے آپ کو بتایا جو بھی چیزیں ہم منا دیں کوکنگ میں اس کے اجزاء بڑے اہم ہیں کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے جو اجزاء آپ اس میں شامل کر رہے ہیں اس کے فوائد کیا نقصانات کیا کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اور جو کہ مجھے پہلے ہی پتا تھی آپ کو پتا ہے کہ تقریباً چار بلین ڈالر چار بلین یعنی چار ارب ڈالر جو ابھی ہم گورنمنٹ آئی ایم ایف سے لڑ رہی ہے صبح شام ایک بلین دوسرا بڑا ملک ہے ہمارے ملک میں جو کنزمشن ہے وہ دنیا میں دوسرے میرا خانوے پہلے نمبر پہ چوبیس لیٹر پر اینم پر پرسن تیل استعمال ہوتا ہے چوبیس لیٹر یعنی مہینے کا دو لیٹر ایک بندہ تیل استعمال کر رہا ہے اور کوکنگ کا کوکنگ میں ظاہر بات اس کے استعمال ہے لیکن اتنا استعمال جو ہے یہ آپ اندازہ کریں آپ اس سے اندازہ کرنے کہ کوئی ڈیر سو کے قریب ممالک ہیں اس میں سے ہم دوسرے نمبر پہ تیل امپورٹ کریں چار ارب ڈالر کے ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں ہر سال اور ہماری صحت کی خرابی کے ایک بہت بڑی وجہ یہی آپ تیل کے یہاں پہ دیکھنے کے دس دس لیٹر تک کے پورے پورے کین ملتے ہیں بھار ملکوں میں چلے جائیں ایک لیٹر سے اوپر کا بوٹل نہیں ہوگی اور امومن جو سب سے زیادہ ان کی آف ٹیک ہوتی ہے اور آئل کی وہ آدھے لیٹر یہاں ایک پاؤ آلی ہوتی ہے ایک پاؤ کی یہاں پہ بھوتل کبھی آپ نے دیکھی ہماری تو ہوتے ہی پورے وہ کنستر ہے اور یہ اتنا زیادہ تیل کا جو استعمال ہے یہ کوئی اچھا دوسرا مسئلہ ایک اور آئیے آرہا ہے کہ میاری تیل بھی ہے کیونکہ بہت ساری کمپنیز یہ چیہ ہیں آپ دیکھیں کچھ نکوش کمپنیاں سات آٹھ کمپنیوں پہ چھاپا پڑتا ہے اور ان کا کہا جاتا ہے کہ ناکرس تیل استعمال کر رہے ہیں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کالیٹی کے ایسی آئل کی استعمال کر رہے ہیں وہ صحت کے لئے کیسا ہے پروگرام کا ٹائم ہوا ختم آپ سے لیتے جاتے ہیں مشاہ اللہ کل دوبارہ ملاکاتو کی تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی